امام حسن جو اتنا بلند و بالا ہے کہ اس کی بلندی کو کوئی درک نہیں کر سکتا وہ پروردگار کی جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی اور نہ ہے اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا وہ پروردگار جو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے محمد و آل محمد پر درود و سلام ہو وہ ہستیاں کے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں انسان کی ہدایت کا ساماہ ہیں عزیز آن مند محبان اہل بیت عزیز آن امام حسین علیہ السلام ہدایت ٹی وی اسلامباد سٹوڈیو کے جانب سے میں ہوں آپ کی میزبان رضا بطول آپ کے خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کے اس پر مسررت موقع کے دن پندرہ رمضان المبارک امام حسن مشتبہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے آج کے اس پر نور دن کے صدقے میں خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی اسلامباد سٹوڈیو کے جانب سے یہ جو ایک چھوٹی سی کاوش کی گئی ہے امام الزمہ اور خداوند متعال اس کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے تمام دیکھنے والے ناظرین کو اور یہاں پر موجود مہمانے نئے خصوصی کو بالخصوص اپنے وقت کے امام امام الزمہ علیہ السلام کی خدمت میں تبریک و تحنیت پیش کرتے ہیں اور یہاں پر موجود با علم اور با معرفت شخصیت کے جن کی علم سے آج ہم مستفید ہوں گے ان سے آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی السلام علیکم خوہر کیسے ہیں آپ علیکم السلام ورحمت اللہ الحمدللہ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کریں عزیز آنمن یہ ہیں خوہر رباب نجفی صاحبہ کہ جو بہت ہی با علم اور با معرفت شخصیت ہیں آج ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں ان سے گفتگو کریں امام حسن مجتبا کی سیرت کے بارے میں جانیں اور با علم اور با معرفت جملوں سے آشنا ہو سکیں کہ وہ ہستی کہ جس کے ولادت با سعادت کا آج دن ہے وہ ہستی کس قدر پرمسررت انداز میں اس دنیا میں آئی ہیں جی تو خوہر محترم سے آج سب سے پہلا کوسٹن کرنا چاہوں گی سوال کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا شیر آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی کہ جھٹے گی کذب کی گردے کوہن آہستہ آہستہ جھٹے گی کذب کی گردے کوہن آہستہ آہستہ مٹے گی فکر انسان کی تھکن آہستہ آہستہ ابھی تاریخ کو بچپن کی سرحد سے گزرنے دو ابھی تاریخ کو بچپن کی سرحد سے گزرنے دو کھلیں گے اس پر اوصاف حسن آہستہ آہستہ اسی کے ساتھ میں خوہر محترم سے سب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی کہ وہ امام حسن مجتبہ کی ولادت با سعادت کے موقع پر خوہر ہمیں بتائیے گا کہ وہ ہستی جس کا نزول آج کی شب ہوا ہے یا آج کے دن ہوا ہے وہ ہستی کس قدر عظمتوں کی مالک ہے اور وہ نور جب سیدہ کی آنگن میں آیا تو وہ کیا سما تھا وہ کیا احساس تھا وہ کیسی الفت و محبت تھی کہ جو سیدہ کے چہرے سے آیا تھی علی مرتضیٰ کے چہرے سے آیا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین آپ کے حسن آغاز پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں ماشاءاللہ سے خدا مند متعال آپ کے توفیقات میں اضافہ کرے اور اور آج کے دن کی مناسبت سے آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو بالخصوص امام زمانہ عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے محذر میں تبریق و تحنیت ارز کرتی ہوں اور انشاءاللہ ہم اس حدیث سے مبارکہ کا مستاق قرار پاس سکیں کہ جس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ مومن ہے وہ جو ہماری خوشیوں میں خوش اور ہمارے غموں میں غمگین ہوتا ہے اور بابرکت مہینہ جس کو آپ کہلیں کہ ماہ رموان افضل ترین مہینہ اور اس کی عوج پر پندرہ ماہ رموان کو افضل ترین شہر میں بافضیلت ترین گھرانے میں امام علی علیہ السلام اور جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کے آنگن میں ایک پھول کھلتا ہے جو پورے مدینہ کو منور کر دیتا ہے اور پیغمبری گرامی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوق العادہ خوشی ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے آپ دیکھئے پیغمبری گرامی خوشی اور مسررت کے ساتھ امام حسن مجتبہ کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں اور دائیں کان میں ازان دیتے ہیں بائی کان میں اقامت دیتے ہیں آپ خود اپنے دست مبارک سے امام حسن مجتبہ کے لیے عقیقہ کرتے ہیں اور دعائی عقیقہ کو پڑھتے ہیں لحمہ بلحمہ وعزمہ بعزمہ آپ دیکھیں ہر کام کا آغاز ہم دست مبارک سے کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ امام حسن مجتبہ کو وحی الہی کا دست مبارک اور ان کی ازان و اقامت نصیب ہوتی ہے آپ ان کی آغوش میں پروان چڑھتے ہیں سات سال کا دیوریشن ہے جو امام حسن مجتبہ کا پیغمبر گرامی محمد مصطفیٰ کے ساتھ انتہائی ڈائیڈیکٹ رہا ہے کہ آپ پیغمبر گرامی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کی آغوش میں پروان چڑھتے ہیں اور دوش مبارک پر سوار ہوتے ہیں پیغمبر گرامی کے دوش پر سوار ہوتے ہیں بہت سے اصحاب ہیں جو دیکھتے ہیں اور اس منظر کے ناظر ہیں شاہد ہیں گواہ ہیں اور بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر گرامی کے دوش مبارک پر جب امام حسن سوار ہوتے تھے تو ایک مرتبہ انس ابن مالک کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا اور جا کر امام حسن مجتبہ کو وہاں سے اتارنا چاہا لیکن پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں دع ابنی میرے بیٹے کو چھوڑ دو ہوا سامارت و فعادی و قررت و عینی یہ میری آنکھوں کی تھندک ہے یہ میرا میوی جگر ہے اس کو چھوڑ دو امرہو امری و قولہو قولی انہ ابنی ہوا سید بے شک یہ میرا بیٹا سید ہے امام حسن مجتبہ کو وہ امتیاز جو ہمیں منفرد انداز میں نظر آتا ہے پیغمبر گرامی سے جو حاصل ہوا کہ آپ کو بچپن میں ہی سید کے نام سے پیغمبر گرامی جو وما ینتقو عنی الحواء انہوا اللہ وحیو یوہا ہے ان سے وہ ملتا ہے ٹائٹل کہ انہ حاضہ ابنی سید کہ میرا بیٹا یہ سید ہے اس کا قول میرا قول ہے اس کا حکم فرمان میرا فرمان ہے جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا اور جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا اور جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا اور آپ کی خوبصورت القبات اگر ہم دیکھیں سید جو پیغمبر گرامی کی جانب سے میرا تقیر فیب حادی اور کریم آپ کا حلم اتنا معروف اور مشہور ہے کہ جس کے بارے میں علماء آباد میں لکھتے ہیں سویوتی جو اہل سنت کے بہت بڑے مفکر ہیں اور ان کا کہنا ہے وہ لکھتے ہیں کہ امام حسن مشتبہ اپنے زمانے کے زاہد ترین عابد ترین اور حلیم ترین شخصیت کے مالک تھے کہ حلم اور حیبت دو ایسی چیزیں ہیں متضاد کیونکہ مولا امیر المومین جو باب علم ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ متضاد شخصیت کے مالک ہیں جو محراب عبادت میں اس طرح سے عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح سے کسی سامپ نے کسی کو ڈس لیا ہو خداوند متعال کی بارگاہ میں تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں اور میدان جنگ میں کس طرح سے شجاع جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں اسی طرح سے امام حسن مشتبہ میں ہمیں وہ اوصاف نظر آتے ہیں جو پیغمبر گرامی سے انہیں عرص میں ملتے ہیں کہ جب جناب سیدہ اپنے فرزند امام حسن اور امام حسین کو لے کر آتی ہیں پیغمبر گرامی کے محضر میں اور فرماتی ہیں کہ اے بابا جان ان دونوں کو آپ کیا حدیہ دیں گے ان کو اپنی جانب سے کیا توفہ دینا چاہیں گے تو پیغمبر گرامی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ میں نے حسن کو حلم اور حیبت دی یہ دو وہ متضاد چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ ایک جانب آپ اتنے بردبار حلم اور دوسری جانب پھر بھی آپ کی حیبت موجود ہے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور مبدت موجود ہے ماشاءاللہ عزیزانی من بہت اچھے انداز میں خاہر نے بیان کیا کہ امام حسن مجتبہ کا جب نور آیا ہے تو کس طرح سے اس آنگن میں کھلا اور کس طرح سے دوش رسول پیمبر محمد مصطفیٰ کے دوش پر سوار ہو کر انہوں نے رسول کے ہر پہلو کو اپنے اندر لے لیا اور عزیزانی من امام حسن مجتبہ وہ شخصیت ہیں جس طرح خاہر نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ اپنا علم اور حیبت رسول خدا کی طرف سے انہیں ملی کیوں نہ ملتی کہا جاتا ہے کہ بہت خوبصورت واقعہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن مجتبہ جب رسول خدا پر وحی کا نزول ہو رہا ہوتا تھا تو امام حسن مجتبہ رسول خدا کے پاس تشریف فرما ہوتے تھے اور جناب رسول خدا جیسے وحی کو تلاوت فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے جو بھی امام حسن مجتبہ ان آیات کو حفظ کر لیا کرتے اس پیغامِ الہی کو حفظ کر لیا کرتے اور جب اس پیغامِ الہی کو حفظ کرتے تو دوڑ کر گھر آتے اور سیدہ فاطمت الزہرہ مادرِ گرامی کے پاس بیٹھ کے کہتے کہ آج مادر جان میں نے اپنے نانا سے اتنی خوبصورت باتیں سنی ہیں جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو اسی اثنا میں کیا ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے ہیں تو امیر المؤمنین رک جاتے ہیں تو امام حسن مجتبہ کہتے ہیں کہ مادر جان میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں پر کوئی اور بھی موجود ہے یہاں پر میں اپنے والدِ گرامی امیر المؤمنین علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں بچی ہوتے ہیں اسی لئے تھوڑی سی خجالت محسوس کر کے رک جاتے ہیں تو سیدہ اس وقت مسکراتی ہیں امیر المؤمنین داخل ہوتے ہیں اور کیا خوبصورت جملہ کہتی ہیں امیر المؤمنین سوال کرتے ہیں کہ فاطمت الزہرہ یہ وہ پیغام تھا جو میں رسولِ خدا سے سنتا ہوں آپ کو یہ پیغام پہلے سے کس نے بتایا تو کہا یہ وہ حسنِ مجتبہ ہے جو علم کے اس قدر آلہ درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ رسولِ خدا کی ہر ایک بات کو اپنے دل میں اس طرح سے سمحال کر رکھتے ہیں کہ وہ جیسے دینِ حق کی پہچان بن جائے بلکل میں بلکہ اس میں اضافہ بھی کرنا چاہوں گی بہت کیونکہ آج کل لوگوں کو حافظے کی بڑی پریشانی ہوتی ہے امامِ حسنِ مجتبہ کی یہ بہت زیادہ چھو خاصیت ہمیں نظر آتی ہے یہ بہت معروف واقعہ ہے جس طرح سے خطبے کو سنا کرتے تھے پیغمبرِ گرامی کی اسی طرح سے اس کو بیان کرتے تھے اور یہ بہت اچھی آپ دیکھ لیں کہ گھر میں خصلت ہم جب بچوں سے ادھر ادھر کی باتی کرنے کی بجائے ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ ہم بچوں سے یہ پوچھیں کہ آپ جب وہاں پر مجلس میں گئے تھے یا کلیکچر سنا تھا یا سکول کالیج گئے تو آپ نے کیا سمجھا کچھ اس طرح سے شیئرنگ ہونی چاہیے ایڈوکیشن کی بجائے سوشل اور سوسائٹی کے معاملات کو ان سے ڈسکس کریں ایک بہت پوزیٹیو یہاں پہ پرسپیکٹیو ہمیں نظر آتا ہے اور حافظے کے حوالے سے میں جو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ امام حسن مشتبہ جس طرح سے سنا کرتے تھے بیان کرتے تھے یقینا ہمیں وہ اس دعا کا سمر نظر آتا ہے جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام قاتب وحی کو دیا کہ اے علی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو کچھ آپ سنیں اور جو کچھ آپ پڑھیں آپ کو یاد رہے تو آپ یہ دعا کو پڑھیں یہ مفاتح الجنان میں دو سطر پر مشتمل دعا ہے اگر ان کو ہم حفظ زبان کر لیں تو انشاءاللہ اور یہی وہ سمر ہمیں امام حسن مشتبہ میں نظر آ رہا ہے کہ جو خطبہ سن رہے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کمال ہے اس کو فوراں سے بیان کرنا اور اگر ہم اس کے علاوہ بھی دیکھیں کہ امام حسن مشتبہ قرآن کے بہت زیادہ عاشق تھے قرآن بہت زیادہ پڑھنا اور اسی لیے ہمیں مفسد قرآن جو پہلے دکھائی دیتے ہیں بہت زیادہ روایات حتی لوگوں کو قرآن سے قرآن کا جواب دینا لوگوں کے سوالات کو قرآن سے جواب دینا جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ امام حسن مشتبہ کوئی نہیں جانتا وہ دیکھتا ہے کہ ایک جوان ہے جس کا چہرہ یہ مبارک رڈ گولڈ کی معنی جمک رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں بھی ان کے درس میں شامل ہو گئے اور میں نے دیکھا کہ ان کی گویا حروف سے موٹی جھڑ رہی ہیں اور میں نے کہا کہ چلی میں اپنی سوالات پوچھتا شروع کرتا ہوں اور اس نے جب کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ شاہد اور مشہود کا قرآن میں کیا مطلب ہے میں فسا ہوں اس مسئلے میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کوئی بتاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کوئی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی تو وہ امام سے سوال کرتا ہے تو امام ارشاد فرماتے ہیں شاہد کا مطلب قرآن میں خداوند مطال فرماتا ہے پیغمبرِ گرامی کے بارے میں اِنَّا رسَلْنَاكَ شَاهِدًا تو پیغمبرِ گرامی شاہد ہے سبحان اللہ اور یوم قیامت مشہود ہے کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے جس دن سب لوگ جمع ہو جائیں گے ذالکہ یوم مشہود تو قرآن سے قرآن کا جواب سنتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور پھر خاموش ہو کر کسی شخص سے پوچھتا ہے کہ یہ کون شخص ہے یہ کون جوان ہے جو اس طرح سے جواب دے رہا ہے تو بتاتے ہیں کہ حسن ابن علی یہ اپنے ابی اطوال ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ عزیزان امن آپ نے بہت خوبصورت انداز میں امام حسن مشتبہ کی علم کی ایک عظیم پہلو کو سنا کہ کس طرح سے میں کہتی ہوں کہ پوری کی پوری ذات امام حسن مشتبہ کی محمد مصطفیٰ کا عکس تھی کہ جو جو پہلو جناب رسول خدا نے اپنے اندر لیا خداوند مطعال کی جانب سے وہ وہ پہلو وہ وہ صفات انہوں نے امام حسن مشتبہ میں منتقل کی خداوند مطعال سے دعا کرنی چاہیے کہ بارِ الٰہ جس طرح سے وہ حسنیاں ہمارے لیے ایک مشعل راہ بن کر آئیں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ہر پہلو پر غروف فکر کریں کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں آج کے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے ایک بہت خوبصورت شید آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی زندگی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے حسن مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسن موت بھی آنکھوں کو میری بند کر سکتی نہیں موت بھی آنکھوں کو میری بند کر سکتی نہیں تیری صورت دیکھنے کی اتنی حسرت ہے حسن اسی کے ساتھ خواہر محترم کی طرف ایک اور سوال کو پیش کرنا چاہوں گی خواہر تاریخ میں ملتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے جتنے بھی اہل بیت علیہ السلام گزرے سب کی سب کی شجاعت بہت مشہور ہے خصوصاً امام علی کرم اللہ وجہ کی بہت ہی زیادہ مشہور ہے شجاعت میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ کیوں تمام شجاعتوں پر جس شجاعت کو فوقیت حاصل ہے وہ امام حسن مجتبہ کی ذات ہیں کہ جس کے بارے میں بہت خوبصورت ایک واقعہ ملتا ہے اس واقعے کے بعد میں خواہر کی طرف اس کو سوال کو پلٹاؤں گی کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام اور امام حسن مجتبہ اور امام حسین علیہ السلام مروان بن حکم کے دروار میں حاضر ہوتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ مروان بن حکم امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں کچھ نعوذ باللہ غلط بات کر رہا ہے اس وقت جناب عباس علیہ السلام جلال میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا امام حسن مجتبہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے بابا کے بارے میں جو توہین آمیز الفاظ ہیں اس کا جواب دے سکوں تو اس وقت امام حسن مجتبہ کہتے ہیں کہ نہیں رک جائیے جناب عباس تو جناب عباس کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کی گستاخی کو میں برداش نہیں کر سکتا جیسے ہی جناب عباس بڑھتے ہیں تو گریوان کو تھام کے مروان بن حکم کو گھسیٹنا چاہتے ہیں اور مسجد سے باہر لا رہے ہیں تو اس وقت مروان بن حکم کہتے ہیں کہ یبنا زہرہ مجھے ماف کر دیجئے امام حسن مجتبہ کی طرف اپنے چہرے کو کر کر مروان بن حکم کہتا ہے کہ یبنا زہرہ مجھے ماف کر دیجئے تو اس وقت حسن علیہ السلام امام حسین کو کہتے ہیں کہ عباس کو روک لیجئے میں حسن مجتبہ ایک وسیلے کو کبھی رد نہیں کرتا اور وہ ایک وسیلہ ہے یبنا زہرہ جب میری والدہ گرامی کا کوئی مجھے وسیلہ قرار دیتا ہے کوئی اس کی شفاعت سے میری مدد مانگتا ہے تو میں اس وسیلے کو رد نہیں کرتا اس وقت جناب عباس بہت خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں عباس جری بے شک بہادر ہوں لیکن مجھے جس سے یہ جررت جس سے یہ شجاعت ملی ہے وہ میرے استاد استاد امام حسن مجتبہ علیہ السلام ہے تو عزیز آنمن آج اسی موضوع پر امام حسن مجتبہ کی شجاعت کے بارے میں جاننے کے لیے خاہر سے سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ایک خوبصورت واقعہ جو امام حسن مجتبہ کی شجاعت کو بیان کر سکیں ہمارے ناظرین اس سے مستفید ہو سکیں آپ سے جاننا چاہیں گے دیکھئے شجاعت اور حیبت اور ہم شجاعت کس کو سمجھتے ہیں تلوار اٹھانا وہ بھی ہمیں امام حسن مجتبہ کی زندگی میں نظر آنی ہے جنگ جمل آپ دیکھ لیجئے جنگ صفیم دیکھ لیجئے اس میں امام حسن مجتبہ کا کردار ہمیں نظر آتا ہے جنگ جمل میں جب مخالفین نے آغاز کیا اور امام علی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے ان کا جواب دینا ہے تو اس کے لئے امام حسن مجتبہ کو بھیجا آپ کی زبان میں کتنی فصاحت اور بلاغت تھی اور آپ نے ایسی تقریر کے ذریعے سے اپنے بیان کے ذریعے سے کہتے ہیں بارہ ہزار افراد کو جمع کر لیا اور پھر جنگ صفیم میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے آپ پیش پیش تھے جس طرح سے کربلا میں حضرت عباس علمدار ماسٹر مائنڈ تھے اس طرح سے جنگ صفیم میں جنگ جمل میں امام حسن مجتبہ ماسٹر مائنڈ تھے قلب الاشکر میں موجود ہوتے تھے کہ ایک مرتبہ ملتا ہے کہ جنگ صفیم میں جب آپ جاتے ہیں اور ہر طرف سے دشمن جب آپ کو گھیر لیتا ہے تو امام علی علیہ السلام فوراں سے ایک قاسد بھیجتے ہیں کہ جاؤ حسن کو لے کر آؤ میں خوفزدہ ہوں کہ کہیں حسن مارے نہ جائیں اس طرح سے بے تیغ لڑتے تھے آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند دشمنان علی اپنے عبیطالب دشمنان دین کے سامنے ڈٹ جاتے تھے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور جب وہ لے کر آتے ہیں امام حسن مجتبہ کو تو اپنے بابا سے عرض کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے کیوں بلالیا میں فوراں سے اگر کچھ دیر اگر آپ مجھے چھوڑ دیتے تو میں ان کا آپ کے دشمنوں کا قلعہ کمہ کر دیتا لیکن امام فرماتے ہیں مجھے خوف ہے حسن آپ مارے جائیں اور رسول اللہ کی نسل منقطع ہو جائے یہ آخری جملہ کتنا اہم ہے کہ امام حسن اور امام حسین کو نا جاننے والے آج پہچان سکتے ہیں کہ آپ کا ہونا نسل رسول اللہ کو زندہ اور پائندہ رکھتا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ اسی کے ساتھ خہر محترم جیسے آپ نے شجاعت کو بیان کیا کہ امام حسن مجتبہ کی شجاعت ہر غزوے میں ہر جنگ میں بہت مشہور تھی مثل امیر المؤمنین علیہ السلام جس طرح سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی شجاعت بہت مشہور ہے اور بہت سارے القبات جس طرح سے امیر المؤمنین کو ملے اسی طرح امام حسن مجتبہ کو جو ایک لقب ملتا ہے کہ جس کے بارے میں بے شک میں تو اتنا خاص نہیں ناظرین بھی شاید نہ جانتے ہوں کریمہ اہل بیت کا لقب ہے اور کہا جاتا ہے کہ امام حسن مجتبہ کے لیے یہ لقب اس قدر وہ رکھتا ہے کہ ان کی ذات سے منصوب ہے کہا جاتا ہے کہ امام حسن مجتبہ کا دسترخان اگر کوئی لگائے تو اس کے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے بہت ایک مشہور میں کسی عالم دین کی ڈاکومنٹری دیکھ رہی تھی تو اس میں وہ آغا صاحب فرما رہے تھے کہ مدینہ میں ایک شخص رہتا ہے کہ جو 365 دن فقراء کو کھانا کھلاتا ہے لیکن اس دسترخان کا نام اس نے امام حسن مجتبہ سے منصوب کر رکھا ہے اور روزِ آشور شبِ آشور وہ اس قدر نظر و نیاز کرتا ہے کہ اس کو وسیلہ قرار دیتا ہے امام حسن مجتبہ سے ملکل لیکن اگر ماشاءاللہ آپ نے شجاعت کا ذکر کیا اور اس کے بعد ان کے کریم ہونے کا اور وسطِ دسترخانی سفرے کا ذکر کیا یہ دونوں بہت آپس میں لنک رکھتے ہیں لنک رکھتے ہیں کس طرح سے کہ شجاعت جس طرح سے میں نے پہلے ارز کیا کہ تلوار کی شجاعت ہم سمجھتے ہیں لیکن آپ روحی طور پر بھی بہت شجا تھے کیونکہ امام علی علیہ السلام کے دور میں اپنے بابا کہ جب چار سال کی خلافت امام علی علیہ السلام کو ملتی ہے تو امام حسن مجتبہ کو دو اہم کام سپرد کیے جاتے ہیں ایک ہے مستد قضاوت یہ شجاعت روحی کا بیانگر ہے یہ شجاعت روحی کا بیانگر ہے اور دوسری چیز بیت المال مہمانوں کو مستمندان کو مسکینوں کو فقراء اور غریب اور شہداء کی فیملیز کو کس طرح سے سرد کرنا ہے وہ تمام چیزیں امام حسن مجتبہ کے پاس ہیں تو آپ حلیم بھی ہیں اور آپ شجاعت بھی ہیں کتنی خوبصورت صفات ہیں اور یقیناً ہماری امام حسن علیہ السلام سے محبت اور عقیدت ایک منفرد محبت اور عقیدت ہوتی ہے کہ کرم کس قدر مشہور ہے سخانت کس قدر مشہور ہے کلی طور پر امام علیہ السلام کے زمانے میں میں نے آپ کو ارز کیا کہ دو اہم ذمہ داریاں آپ کے پاس موجود ہیں اور خود جب امام حسن مشتبہ کا دور امامت آتا ہے دس سال کا دور امامت ہے اور آپ نے ان میں تین اہم کاموں کو انجام دیا جو چیزیں آپ نے ٹارگیٹ کی کیونکہ آپ تھوڑا سا یہ چاہتی ہے کہ بھئی ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے صلح کے بارے میں انشاءاللہ ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں لیکن اگر جب امام حسن مشتبہ کے بارے میں حالانکہ روایت موجود ہے اور متفقن علیہ ہے کہ حسن حسین امام ہے امہ قعدہ او قامہ کہ خواہ وہ کھڑے ہو یا بیٹھے ہو خواہ وہ سیادت کر رہی ہو قیادت کر رہی ہو خواہ وہ قیادت نہ کر رہی ہو وہ امام ہے لہذا دور اہی امامت میں آپ نے پھر بھی اپنے امور کو انجام دیا اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا اور وہ ذمہ داریوں میں کن چیزوں کو ٹارگٹ کیا ایک تو ظاہری طور پر قیادت نہیں ملی اس کو ہم ذکر کرتے ہیں بعد میں لیکن پھر بھی آپ نے کیا کام کیے سب سے پہلے آپ نے شاگردوں کی تربیت کی ہمیں کربلا میں جو بارز ترین اصحاب نظر آتے ہیں شہدہ نظر آتے ہیں وہ حبیب ابن مظاہر زیر ابن ارقم بہت سے اصحاب ایسے ہیں جو امام حسن مجتبہ کی تربیت میں آتے تھے ان کی کلاس میں شرکت کرتے تھے ازبغ ابن نباتا جو امام علی کی بھی شاگرد رہے اور امام حسن مجتبہ کی بھی شاگرد رہے تو آپ نے ان تمام شاگردوں کو جمع کیا اس لئے ایک عالی و دین کہتے ہیں بہت خوبصورت کہ ہم حسینی دست پردوردہ امام حسن علیہ السلام ہیں یعنی ہم اگر آج حسینی ہیں تو وہ امام حسن مجتبہ کی بلکہ تو سب سے پہلے آپ نے تربیت کی شاگردوں کی دوسری اہم چیز جو آپ نے انجام دی وہ کیا ہے وہ جو بدتیں ہیں تحریفات ہیں آج بھی ہمارے معاشرے میں کتنی ان حرفات پھیلے ہوئے ہیں ان بدتوں کا آپ نے مقابلہ کیا آپ یقین کریں کہ بحار الانوار علامہ مجلسی کی جو کتاب ہے اس میں وہ مینشن کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن مشتبہ نے سو یا دوسو یعنی علامہ مجلسی خود اس روایت کو امام باقر علیہ السلام بیان کریں کہ بعض روایات میں کہتے ہیں سو اور بعض میں کہتے ہیں دوسو روایات کو امام حسن مشتبہ نے بیان کیا اور اس کو رد کیا یہ تمام جو باتیں جھوٹی گھڑی جاتی ہیں یہ بےہودہ ہیں یہ غلط ہیں یہ جھوٹی ہیں کذب ہیں افترہ ہیں لہذا ان پر یقین نہ کیا جائے بدعتوں کے خلاف کھڑا ہونا ایک مضبوط روحیہ کے علامت ہے اور تیسری چیز جو آپ نے کی جس کے بارے میں آپ نے ذکر کیا تھا وہ ہے مسکینوں کی خبرگیری کرنا اور غرباء اور فقراء اور شہدہ کی فیملیز کو اب اس میں بھی دو ٹائپس کی آپ انداد کر رہے تھے ایک ایسی مدد تھی جو ہر مہینے کے طور پر ان کے پاس جاتی تھی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے رہے ہیں ہر بار بار ان کے در پر نہ آنا پڑے ہمیشہ مسلسل آپ اپنے مال سے انفاق کرتے تھے اور ایسی فیملیز کو سپورٹ کر رہے تھے جو مستحف کہیں تھے اب اگر سوال کریں کہ جی ان کے پاس کہاں سے اتنا آیا تو تو اس میں یہ بھی ملتا ہے ہمیں کہ امام علی علیہ السلام نے پچیس سال جو خانہ نشینی کی ہے اس میں جہاں آپ نے قرآن کی جماوری کی ہے ان کے شان نزول اور ان کے مطالب کو مفاہیم کو بیان کیا ہے اور ترتیب نزول کے مطابق اپنا قرآن کی جماوری کی وہاں پر آپ کشاورزی بھی کرتے تھے اپنی زمینوں کو آباد کرتے تھے لہذا سات باغ تھے امام حسن مشتبہ کے پاس جو امام علی علیہ السلام سے آپ کو پہنچے تھے اور پھر اس کے بعد حسن مصنعہ کو پہنچا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آل حسن پر یہ جاتی ہیں زمینے اور لغات اس لئے تو ماویہ یہ کہتے تھے کہ امام حسن مشتبہ سے تخت و تاج چھین چکا ہوں ہر آسائش کو لے چکا ہوں پھر کیوں امام حسن مشتبہ کا دسترخان اس قدر مشہور ہے کہ جب بھی مدینہ میں آتا ہوں تو اس قدر وسیع و عریض دسترخان ہوتا ہے کہ میرے پاس سے گزرنے والا فقیر میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو وہ نہیں پھیلاتا بلکہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں حسن مشتبہ کے دسترخان کو کس قدر عظیم سخاوت ہے کس قدم عظیم میں کہتی ہوں جررت ہے شجاعت ہے مولا کے ہر پہلو پہ آج ہم نے مختصر طور پر نظر ڈالی خداوند متعال سے امام وقت سے التجا کرتے ہیں کہ بارِ الہا سیدہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے فرزند کے آج جتنے پہلوں کو ہم نے سنا خداوند متعال ان الفاظ کو ہمارے دل کے لیے ہمارے قلوب کے لیے ایک منور روشنی قرار دیں اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ بارِ الہا آہستہ آہستہ جس طرح سے یہ رمضان گزر رہا ہے اس میں آنے والی ہر ہستی کے بارے میں ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کر سکیں ان کی سیرت کے بارے میں جان سکیں عزیزان من یہ ایام بہت خاص ہوتے ہیں خداوند متعال کی طرف سے ایک بز عظیم انعیت ہیں واقعا عظیم انعیت ہے جیسے ابھی گزرا ہے جنابِ خدیجت القبرہ کی وفات کا دن جانئے ان ہستیوں کے بارے میں کوشش کیجئے متعالیہ کیجئے تاکہ جان سکیں ہمارا مذہب ہمیں دلیل کے ساتھ بات کرنا سکھاتا ہے بتاتا ہے کہ دلیل کے ساتھ بات کرنا کیا ہے دلیل تب انسان کے پاس آتی ہے جب علم آتا ہے اور جب علم کے اس قدر گہرے سمندر ہمارے پاس موجود ہوں تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایک شیر کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کروں گی پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی مادر سے خود باپ سے شجاعت خرید لی نانا کے دو نوازوں نے جنت خرید لی جی عزیز آنے من اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے اسی لیے میں خاہر سے شکریہ ادا کرنے کی کوشش کروں گی بے شک ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے وہ توفیق جو خداوند مطال نے انہیں آتا کی ہے یہ یہاں پر آئیں یہ سب خداوند مطال کی توفیق ہے پروردگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند مطال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کریں ہر وہ حاجت جو آپ کے دل کی آرزو ہے وہ قبول و منظور فرمائے بہت شکریہ خوہر محترم آپ یہاں پر تشریف لائیں ہدایت ٹی وی اسلامباد سٹوڈیو کے پروگرام کا حصہ بنیں سیدہ آپ کی تمام تر توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے شکریہ جزا کر اللہ اسی کے ساتھ آپ کی مزبان بیدہ بطول کو اجازت دیجئے اور اپنی دعاوں میں اس ماہ رمضان کی پاک ساعتوں میں امید کرتی ہوں کہ ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کو مجھے اپنی دعاوں میں شامل حال رکھی گا سلام علیکم ورحمت اللہ